اچھا آگے سبق دیکھئے گزشتہ سبق میں ہم دلالت کی بحث پڑھ رہے تھے آپ نے پڑھا کہ دلالت اسے کہتے ہیں کہ ایک چیز سے آپ کو دوسری چیز کا پتہ لگ جائے اور پہلی چیز کو کہتے ہیں اور دوسری چیز کو مدلول کہتے ہیں اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ دلالت کی یہ تقسیم دال کے اعتبار سے ہے دال بدلے گا دال کی قسم بدلے گی تو دلالت کی قسم بدل جائے گی تو یہ دال لفظ بھی ہو سکتا ہے اور غیر لفظ بھی ہو سکتا ہے تو اگر دال لفظ ہو تو یہ دلالت لفظیہ اور اگر دال غیر لفظ ہو تو پھر دلالت غیر لفظیہ پھر ان دونوں کی تین تین قسمیں ہیں یا تو دلالت وضعیہ ہوگی یا دلالت طبعیہ ہوگی یا دلالت عقلیہ ہوگی دلالت وضعیہ وہ ہے جس میں وضع کا دخل ہو میں نے بتلایا تھا وضع کا معنی ہے مقرر کرنا یعنی جس میں انسانوں نے کسی ایک چیز کو دوسری چیز کیلئے مقرر کیا ہو خود بخود عقل سے اس کا پتہ نہ چلتا ہو جیسے ہم نے اپنی زبان میں مختلف چیزوں کے نام مقرر کر رکھے ہیں جب وہ لفظ بولتے ہیں تو دوسرا وہ سمجھ لیتا ہے اس کے معنی کو کہ اسے کیا مراد ہے کیا بات ہو رہی ہے لیکن یہ دلالت صرف عقل کی وجہ سے نہیں ہے ہمارے مقرر کرنے کی وجہ سے ہے لہٰذا یہی بات آپ کسی دوسری زبان والے کے سامنے کہیں تو دیکھو اس کو نہیں سمجھ آتی اگر صرف عقل کے در یہ پتہ چلتا تو پھر تو اس کو بھی وہی معنی سمجھ میں آنا چاہیے تھا لیکن اس سے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ انہوں نے اس معانی کے لیے اپنے الفاظ مقرر کیے ہوئے ہیں تو معلوم ہوا ہر زبان میں اسی طرح ہے انہوں نے مختلف معانی کے لیے اپنے اپنے الفاظ مقرر کیے ہیں اور بات چیت میں وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ان میں سے جو دوسرے کو کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے تو وہ دوسرا اس کو پھر سمجھتا چلا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں وضع بھئی وضع اور میں نے بتلایا تھا کہ جس لفظ کو جس چیز کو مقرر کیا گیا یعنی دال اس کو کہیں گے موضوع یعنی مقرر کیا ہوا جیسے لفظ زید کو کس کے لیے مقرر کیا ہے ذات زید کے لیے تو لفظ زید ہوا موضوع اور کس کے لیے مقرر کیا ہے وہ مدلول جو ہے اس کو کہیں گے موضوع لہو کہ اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے ترجمہ پر نظر ہے موضوع مقرر کیا گیا ہے لہو اس کے لیے تو جو مدلول ہوگا اس کو موضوع لہو کہیں گے موضوع لہو تو دلالت وضعیہ کی بات چل رہی تھی کہ جس میں وضع کا دخل ہو تو اس کو دلالت وضعیہ کہتے ہیں اور اگر دلالت میں طبیعت کا دخل ہو تو اسے دلالت طبعیہ کہتے ہیں میں نے بتلایا تھا کہ دلالت طبعیہ میں طبیعت کو پہلے مدلول پیش آتا ہے اور پھر اس مدلول کی وجہ سے طبیعت دال کو وجود دیتی ہے اور پھر اس دال کے ذریعے باقی لوگوں کو بھی مدلول کا پتا چل جاتا ہے جیسے کسی شخص کو سینے میں درد ہوا اور اس نے اوہ اوہ کہا تو دیکھا پہلے درد تکلیف لاحق ہوئی تو یہ مدلول ہے اور پھر اس تکلیف کی وجہ سے اس نے اوہ اوہ کو طبیعت نے وجود دیا اور اس اوہ اوہ کے ذریعے دوسرے کو بھی پتا چل گیا کہ اس کو مدلول لاحق ہوا ہے یعنی اس کو کوئی سینے میں تکلیف وغیرہ ہوئی ہے اور یا اسی طرح کسی کو غم لاحق ہوا تو اس نے ہائے ہائے کہا تو دوسروں کو بھی اس ہائے ہائے سے اس کے غم کا پتا چل گیا کہ یہ غمگین ہے یا تکلیف میں ہے یا پریشانی میں ہے تو یہ ہے دلالت طبعیہ اور اگر دلالت کے اندر نہ تو وضع کا دخل ہو اور نہ طبیعت کا دخل ہو تو پھر اس کو دلالت عقلیہ کہتے ہیں میں نے آپ کو تفصیلاً بتلایا تھا کہ دلالت عقلیہ کا یہ معنی نہیں کہ صرف اسی میں عقل کا دخل ہے عقل کا دخل تو تینوں میں ہے چاہے وضعیہ ہو چاہے طبعیہ ہو چاہے عقلیہ عقل نہیں تو کوئی بھی دلالت نہیں ہوگی اس سننے والے کو دوسری چیزوں کا پتہ ہی نہیں چلے گا اگر اس کے پاس عقل نہیں ہے تو عقل کا دخل تو تینوں میں ہے لیکن باقی دو کے اندر ایک میں وضع کا بھی دخل ہے اور ایک میں طبیعت کا بھی دخل ہے تو جہاں وضع کا دخل تھا تو اس کا نام وضعیہ رکھ دیا جہاں طبیعت کا دخل تھا اس کا نام طبعیہ رکھ دیا اور جہاں ان دونوں میں سے کسی کا بھی دخل نہیں تو اب اس کا نام کیا رکھ دیا عقلیہ رکھ دیا بھئی عقلیہ رکھ دیا تو بارحل عقل کا تعلق تینوں سے ہے بھئی تینوں میں عقل کا دخل ہے تو بھئی اعتبار دلالت کی چھے قسمیں ہو گئیں بھئی دلالتِ لفظیہ وزعیہ دلالتِ لفظیہ تبعیہ دلالتِ لفظیہ عقلیہ اور اسی طرح تین قسمیں دلالتِ غیرِ لفظیہ کی ہو گئیں دلالتِ غیرِ لفظیہ وزعیہ دلالت غیر لفظیہ طبعیہ اور دلالت غیر لفظیہ عقلیہ تو یہ چھے قسمیں ہو گئیں اور ان میں سے ہر ایک کی مثالیں شارعہ نے شرعہ کے اندر ذکر کر دی تھی البتہ ان میں سے ایک دوال اربعہ کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ کل میں اس کو بیان کروں گا کتاب میں کیا آیا تھا دلالت وضعیہ کی قسم آئی تھی کہ دلالت لفظ زیدن علا ذاتی ہی لفظ زید کی دلالت ذات زید پر یہ کونسی دلالت ہے لفظیہ یا غیر لفظیہ لفظیہ ہے اور کونسی ہے وضعیہ ہے تو یہ دلالت لفظیہ وضعیہ کی قسم ہوئی اور آگے جو آ رہا ہے وَدَلَالَتِ دَوَالِ الْأَرْبَعِ عَلَى مَدْلُولَاتِهَا یہ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ ہے یہ بھی وضعیہ ہے لیکن غیر لفظیہ اور دوالِ اربعہ کی دلالت ان کے مدلولات پر اب یہ دوالِ اربعہ کسے کہتے ہیں یہ اچھی طرح سمجھ لیں یہ منطقی کتابوں میں ان کا عام ذکر آتا ہے بھئی دوالُ یہ لام مشدد ہے اور یہ غیر منصرف ہے اس لیے اس پر تنوین نہیں آئے گی بھئی الدوالُ اربعون چار اور تو دوالُ یہ جمع ہے دالتن کی دالتن دلالت کرنے والی چیز تو دالتن اس میں لام مشدد ہے یہ مفرد ہے اور اس کی جمع ہے دوال لو جیسے دابتن اس کی جمع دوابو آتی ہے بھئی تو دوال کس کی جمع ہے دالتن کی دونوں جگہ لام مشدد ہے دالتن یہ لام بھی مشدد اور دوال لو یہ لام بھی مشدد ہے لیکن غیر منصرف ہے اس پر تنوین نہیں آئے گی اور کیا آیا دوالِ اربعہ بھئی یہ چار دوال ہیں چار دلالت کرنے والی چیزیں ہیں چار دلالت کرنے والی یہ کون کون سی ہیں بین السطور ان کے نام بیئے ہوئے ہیں وَهِيَ الْعُقُودُ وَالْخُطُوطُ وَالْنُصُبُ وَالْإِشَارَاتِ عقود خطوط نصب اور اشارات تو یہ چار چیزیں ہیں بھئی خطوط عقود نصب اور اشارات تو یہ چار چیزیں ہوئیں خطوط عقود نصب اور اشارات ان میں سے ہر ایک کی تفصیل یہ ہے بھئی یاد رکھئے خطوط یہ جمع ہے خطن کی خا اور طا خطن اور خط کہتے ہیں تحریر اور لکھائی کو خطوط سے کیا مراد ہیں لکھائیاں تحریریں دیکھو یہ لکھائی کتنی قیمتی چیز ہے خط کا معنی ہے لکیر دیکھو یہ لکیریں ہی ہیں نا لیکن خاص آوازوں کے لیے آپ نے مختلف لکیریں یا مختلف حروف مقرر کیے ہیں مثلاً علف ایک سیدھی اوپر سے نیچے کی طرف لکیر اس کو ہم کیا کہتے ہیں علف علف کی یہ خط ہم نے مقرر کیا ہے با کے لیے ایک تھوڑا سا لمبا گول سا کنارے اوپر کی طرف اٹھے ہو اور نیچے ایک نقطہ لگا ہو اس کو ہم نے با کے لیے مقرر کیا ہے اور اسی کے اوپر اگر نیچے نہ نقطہ ہو بلکہ نیچے نہ ہو نقطہ بلکہ اوپر دو نقطے ڈال دیں تو اسی کو ہم نے تا کے لیے مقرر کیا ہے تو یہ مختلف لکیریں ہیں جن کو ہم نے مختلف حروف کے لیے مقرر کیا ہے تو یہ مختلف حروف انہی کے لیے پھر ہم مختلف الفاظ لکھتے ہیں دیکھو یہ جو حروف ہے نا حروف یہ مختلف آوازوں کے لیے ہم نے مقرر کیے ہیں مختلف آوازوں کے لیے زا دیکھو زا کے لیے ہم نے وہ ایک لکیر ہے جو تھوڑی سی ٹیڑی سی اور اس کے اوپر ایک نقطہ لگا دیتے ہیں یہ کیا ہے زا تو یہ ہم جو آپس میں بولتے ہیں جس جس طرح کی آوازیں ہم زبان میں بولتے ہوئے ادا کرتے ہیں ان کے لیے مختلف حروف مقرر کر دیے ہیں چنانچہ جب میں بول رہا ہوں اور کوئی تقریر لکھنا چاہے تو جیسے جیسے الفاظ میری زبان سے وہ سنتا جائے گا ان آوازوں کے مطابق وہ ان کو لکھتا جا رہا ہے تو یہ جو حروف ہیں ہم نے کس کے لیے مقرر کی ہیں آوازوں کے لیے مختلف آوازوں کے لیے اور جو آوازیں جو حروف ہم بولتے نہیں تو ان کی آوازوں کے لیے کچھ مقرر بھی ہم نے نہیں کیا مثلا عرب والے ہیں عرب والے گاف نہیں بولتے تو گاف کے لیے انہوں نے کوئی حرفی نہیں مقرر کیا وہ بولتے ہی نہیں ہیں گاف یا ڈال ہے ڈال ہم ڈال بولتے ہیں ہم نے اس کے لیے ایک حرف باقاعدہ شکل مقرر کیا کہ اگر میں کبھی ڈال زبان سے ادا کروں تو آپ نے اس طرح لکھنا ہے مثلا ڈھول بھئی تو آپ فوراں سمجھ جاتے ہیں شروع میں کس طرح حروف کے ساتھ اس کو لکھنا ہے لیکن عرب والے ڈال بولتے ہی نہیں اس کے لیے انہوں نے کوئی حرف مقرر ہی نہیں کیا تو ہر زبان والے جو جو زبان سے آوازیں ادا کرتے ہیں جو جو لفظ بولتے ہیں ان آوازوں کے اعتبار سے اپنے اپنے انہوں نے حروف بنائے ہوئے ہیں اور پھر وہ اس کے مطابق لکھتے چلے جاتے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات تو یہ آوازوں کے لیے ہم نے حروف مقرر کیا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص تقریر کر رہا ہے اور وہ کوئی نیا لفظ بولتا ہے جو آپ نے اس سے پہلے کہیں دیکھا نہیں لیکن پھر بھی آپ اس کو لکھ لیتے ہیں یا نہیں لکھ لیتے کیوں وہ آپ اس کی آوازوں کے انداز سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کو کس طرح لکھنا ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید لکھو تو آپ زید پر غور کرتے ہیں کہ ایک زا ہے شروع میں زا کی آواز ہے پھر یا کی آواز ہے پھر آخر میں دال کی آواز ہے تو زید زا یا دال کے ساتھ آپ اس کو لکھ لیتے ہیں بھئی تو اس طرح جو بھی میں لفظ بولوں گا چاہے آپ نے کہیں نہ بھی پڑھا ہو لیکن آپ کیا کریں گے لکھ لیں گے بھئی تو یہ مختلف زبانوں والوں نے جو جو وہ الفہ حروف ادا کرتے ہیں زبان سے ان کے لیے انہوں نے مختلف یہ حروف مقرر کی ہیں مختلف لکھائیاں مقرر کی ہیں تحریر بھئی تحریر بھئی اور یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا مثلا دیکھو ایک ہے میں زبان سے زید کہتا ہوں آپ سننے والوں کو سمجھ گیا کہ یہ زید کی بات ہو رہی ہے فوراں زید کی صورت آپ کے ذہن میں آ گئی اور ایک صورت یہ ہے کہ میں زبان سے کچھ بھی نہیں کہتا صرف کتاب کافی پر میں زا یا دال لکھ دیتا ہوں خموشی سے زا یا دال لیکن اس کو پڑتے ہی آپ کیا سمجھ گئے کہ یہ کیا لکھا ہے زید حالانکہ میں نے تو کوئی تلفز نہیں کیا زبان سے لیکن آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ لفظ زید دکھا ہے اور زید کی صورت آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے تو لہٰذا تحریر کا فائدہ یہ ہے کہ آپ زبان ہلائے بغیر اپنے دل کی بات دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں چنانچہ لوگ دور دراز رہتے ہیں تو ایک دوسرے کو خط بھیجتے ہیں خط کے اندر کیا ہوتا ہے یہی لکیریں اسے لگائی ہوتی ہیں حروف لکھے ہوتے ہیں باتیں لکھی ہوتی ہیں وہی باتیں جو وہ اسے کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس خط پہنچتا ہے وہ ساری باتیں سمجھ جاتا ہے کہ وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے پوری تفصیل کے ساتھ دیکھا کتنی دور ہے وہ اسے لیکن پیغام پورا کا پورا پہنچ گیا یا نہیں پہنچ گیا ایک ایک بات جو وہ کہنا چاہتا تھا دوسرے تک پہنچ گئی حالانکہ وہ اسے میلوں دور سینکڑوں میل دور رہتا ہے اسی طرح یہ لکھائیوں کا اتنا عظیم فائدہ ہے کہ قدیم زمانے کی کتابیں ہم اٹھاتے ہیں وہاں کی اس زمانے والوں نے جو باتیں لکھی ہیں ہم پورے تفصیل کے ساتھ ان کو سمجھتے چلے جاتے ہیں مثلا آپ کا دل چاہتا ہے کہ آج سے پانچ سو سال پہلے کی میں سیر کروں اس زمانے میں دنیا میں کیا ہوتا تھا فلان شہر میں کیا حالات تھے کس طرح تھا زمانہ تو آپ اس زمانے والوں کی کوئی کتاب اٹھاتے ہیں اور آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں اور آپ کو پوری اس کی صورت آپ کے ذہن میں آتی جاتی ہے آپ سمجھتے چلے جاتے ہیں کہ کیا کیا بھیان ہو رہا ہے تو دیکھو یہ تحریر کا کتنا عظیم فائدہ سنکڑوں سال پرانے لوگوں کی باتیں بعینی ہی آپ کے سامنے آ جاتی ہیں جیسے وہ آپ کے سامنے بیٹھ کر یہ ساری باتیں ذکر کر رہا ہو اتنے آرام سے آپ پوری تفصیل سے ایک ایک بات سمجھ جاتے ہیں صورت سمجھ میں آ رہی ہے یا جیسے آپ حدیث کی کتاب اٹھاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا بعینی ہی وہی الفاظ ذکر ہوتے ہیں جو حضور نے فرمایا تھے آپ سوچیں تو صحیح چودہ سو سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا اور بعینی ہی وہی الفاظ آپ کے سامنے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلا موقع پر فرمایا تھے یا فلا موقع پر فرمایا تھے یا فلا صحابی سے فرمایا تھے وہی الفاظ وہ پوری طرح آپ کے سامنے آ جاتے ہیں بھئی سورہ سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ تحریر کتنی قیمتی چیز ہے تو یہ تحریر جو ہے نا یہ لکھائی ہے اس کو کہتے ہیں خطن خط بھئی میں نے بتائی لکیریں ہی ہیں نا ساری لیکن ہر زبان والوں کے اپنا انداز ہے جیسے دیکھو اردو والے اور عرب والے الف با وغیرہ استعمال کرتے ہیں لیکن جو انگریز ہیں انہوں نے اپنے لئے اے بی سی وغیرہ مختلف حروف کی صورتیں مقرر کیوئی ہیں اور وہ اس کے مطابق لکھتے ہیں بھئی تو یہ کیا ہیں خطوط بھئی دوالے اربعہ کی بات چل رہی ہے یہ پہلی قسم کیا ہے خطوط خطوط کس کی جمع خط کی اور خط کی سے کہتے ہیں لکھائی اور تحریر کو تو یہ لکھائیاں اور تحریریں کتنی قیمتی چیز ہیں بھئی اس کے ذریعے کوئی آدمی پاس ہو یا نہ ہو لیکن اپنا پیغام دوسرے کو پہنچا سکتا ہے پہنچا سکتا ہے تو یہ خطوط ہیں بھئی اور خطوط میں دیکھو میں نے آپ کے سامنے لکھا زبان سے کچھ نہیں کہتا خاموشی سے قلم اٹھاتا ہوں اور زایا دال لکھ دیتا ہوں آپ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے میں نے کیا لکھا ہے آپ سمجھ گئے کیا لکھا میں نے زید میں نے تو زبان سے کچھ نہیں کہا صرف آپ کے سامنے حروف لکھے کچھ ٹیڑے میرے خط کھینچے اور آپ سمجھ گئے تو یہ کونسی دلالت ہوئی لفظیہ یا غیر لفظیہ غیر لفظیہ کیونکہ میں نے زبان سے کچھ نہیں کہا اور کیا یہ خود بخود اسی طرح ہے کہ جو بھی اس کو دیکھے گا یا اس میں وضع کا دخل ہے وضع کا دخل ہے آپ کو پتا ہے یہ زا فلان آواز کے لئے مقرر ہے یہ یا فلان آواز کے لئے ہے دال فلان آواز کے لئے مقرر ہے یہ ایک ایک لکیر کو آپ جانتے ہیں تو ایک ایک حرف کو آپ جانتے ہیں تو آپ نے اس کو پڑھ لیا سورت سمجھ میں آگئے تو یہ کونسی قسم ہوئی غیر لفظیہ وضعیہ تو یہ دوال اربعہ یہ چاروں جو ہیں یہ غیر لفظیہ وضعیہ کی قسمیں ہیں تو پہلی قسم کیا ہوئی خطوط دوسری قسم ہے عقود 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 عقدن کی جمع ہے عقدن عقدن کہتے ہیں گیرہ کو بھئی آپ دھاگے یا رسی کے درمیان میں گیرہ لگاتے ہیں اس کو باندھتے ہیں یہ گیرہ یہ باندھنا یہ کیا ہے اس کو گیرہ کہتے ہیں عقدن کہتے ہیں اس کو عربی میں عقدن تو عقود جمع ہے عقدن کی اور عقدن کسے کہتے ہیں گیرہ کو تو اور مراد اس سے یہ انگلیوں کے درمیان جو جوڑ ہیں یہ مراد ہیں جیسے دیکھو یہ ایک انگلی کے درمیان کتنے جوڑ تین پورے ہیں اور درمیان میں کتنے جوڑ ہیں دو جوڑ ہیں ایک تو بالکل جڑ پہ ہے نا باقی درمیان میں اس کے دو جوڑ ہیں تو یہ جوڑ مراد ہیں بھئی عقود سے اور ان کو کہتے ہیں عقود الانامل عقود الانامل انامل جمع ہے انمولتن کی انمولہ انگلی کو کہتے ہیں انمولہ انامل کس کی جمع ہے انمولہ اور انمولہ انگلی کو کہتے ہیں تو عقود الانامل انگلیوں کے جوڑ عقود الانامل انگلیوں کے جوڑ یاد رکھیں عقود الانامل عرب کے ہاں عدد بتلانے کا ایک خاص طریقہ تھا عرب یہ دونوں ہاتھوں کی کتنی انگلیاں ہیں دس ان دس انگلیوں کے ذریعے عرب دس ہزار تک عدد بتلایا کرتے تھے دس انگلیوں کے ذریعے دس ہزار تک عدد وہ بتلایا کرتے تھے دس ہزار تک تو اس کو کہتے ہیں عقود الانامل اور یاد رکھیں اس کا ذکر حادیث میں بھی آتا ہے عقود الانامل کا ذکر حادیث میں بھی آتا ہے اب حادیث میں عقود الانامل سے کیا مراد ہے کیا وہ جو دس ہزار تک گنتی کا طریقہ تھا وہ مراد ہے یا بعض علماء کہتے ہیں وہی طریقہ مراد ہے وہ جو عرب انگلیوں پر ایک سے لے کر دس ہزار تک عدد شمار کرتے تھے وہ بعض علماء نے لکھا جبکہ عرب علماء وغیرہ عام علماء کہتے ہیں کہ عقود الانامل سے مراد یہ انگلیوں کے سیروں پر حضور پڑھتے تھے یعنی حضور سے تسبیحات کس پر پڑھتے تھے عقود الانامل پر تو بعض علماء نے کیا کہا وہ خاص گنتی والا طریقہ مراد ہے اس طریقے سے اور عام عرب علماء کہتے ہیں کہ عقود الانامل سے جو حادیث میں عقود الانامل کا ذکر آیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ بس یہ انگلیوں کے سیروں پر پڑھتے تھے مثلا ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھا ایک انگلی بند کر دی پھر سبحان اللہ پڑھا دوسری انگلی بند کی پھر سبحان اللہ تیسری انگلی بند کی اس طرح پانچ دفعہ میں پانچوں انگلیاں بند کر دیں اور پھر ان کو کھولتے اگلی دفعہ پھر کھولتے چلے گئے سورت سمجھ میں آ رہی ہے چھے پر ایک انگلی واپس کھول دی سات پہ دوسری کھول دی آٹھ پہ تیسری کھول دی تو اس طرح جو انگلیوں کے دریئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تسبیحات شمار کرتے تھے یہ ہے عقود الانامل جبکہ بعض علماء نے لکھا کہ وہ خاص طریقہ عرب کا مراد ہے کہ جس میں دونوں ہاتھوں پر ایک سے لے کر دس ہزار تک عرب لوگ عدد شمار کیا کرتے تھے طریقہ سمجھ میں آیا عام عرب علماء کیا کہتے ہیں حدیث میں کس طرح ہے کہ حدیث میں جو عقود الانامل کا ذکر ہے تو عام عرب علماء کیا کہتے ہیں کہ جو انگلیوں کے سیروں پر شمار کرتے تھے یعنی ایک ایک مرتبہ تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں ایک ایک انگلی کو مثلا دائے ہاک کی انگلی کو بند کرتے جا رہے ہیں پانچ پر پہنچ کر ساری انگلیاں بند ہو گئیں پھر چھے سات آٹھ تو پھر ایک ایک انگلی سات ساتھ کھولتے چلے گئے تو دس پہ پھر ساری انگلیاں کھل گئیں طریقہ سمجھ میں آ گیا بھئی یہاں جو عقود ہے کتاب میں آیا یہ عقود وہ جو گنتی کا خاص طریقہ تھا وہ مراد ہے پہلے جو میں نے ذکر کیا وہ کس کا ہے حدیث میں حدیث کے بارے میں دونوں قول میں نے ذکر کر دیئے لیکن یہاں جو عقود ہے یہ وہ عقود الانامل جو دس ہزار تک عرب شمار کرتے تھے وہ مراد ہے وہ کس طرح طریقہ ہے وہ دیکھ لیں بھئی سمجھ لیں اچھی طرح یاد رکھئے دائے ہاتھ کے ذریعے ایکائیاں اور دہائیاں بتلائی جاتی ہیں کیا؟ ایکائیاں اور دہائیاں اور بائیں ہاتھ کے ذریعے سینکڑے اور ہزار بتلائی جاتے ہیں سو، دو سو، تین سو، چار سو یہ بائیں ہاتھ کے ذریعے بتلائیں گے یا ہزار، دو ہزار، پانچ ہزار، چھ ہزار یہ بائیں ہاتھ کے ذریعے بتائیں گے تو دائیں ہاتھ کے ذریعے کیا بتائیں گے؟ ایکائیاں ایک، دو، تین، چار یا دہائیاں دس، بیس، تیس، چالیس تو ایکائیاں اور دہائیاں کس ہاتھ کے ذریعے ہیں؟ دائیں ہاتھ کے ذریعے اور سینکڑے اور ہزار کس کے ذریعے ہیں؟ البتہ طریقہ دونوں طرف ایک ہی ہے لیکن ایک طرف اکائیاں اور دہائیاں شمار ہوں گی اور دوسرے ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینکڑے اور ہزار شمار ہوں گے اب وہ کس طرح تھا دیکھئے دیکھئے یہ میرا دائیں ہاتھ ہے اس کی ہتھیلی آپ لوگوں کی طرف ہے یہ میرے دائیں ہاتھ ہے اس کا رخ ہاتھ کی طرف ہے اس دائیں ہاتھ میں یاد رکھئے جو سب سے چھوٹی انگلی ہے اس کو ان کے نام یاد رکھیں بھئی پہلے چھوٹی انگلی کو کہتے ہیں خنصر عربی میں خنصر خانون صادرہ خنصر اس کے ساتھ والے انگلی کو کہتے ہیں بنصر بانون صادرہ نام یاد رہیں گے پہلے چھوٹی انگلی کا سب سے چھوٹی انگلی کا کیا نام خنصر دوسری کا نام بنصر بانون صادرہ تیسری جو درمیان والی لمبی انگلی ہے اس کا نام ہے وسطہ گستہ درمیان والی نام سے پتہ چل رہا ہے جو شہادت کی انگلی ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں سبابہ سبابتن تو یہ کونسی ہے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو کہتے ہیں ابحامن انگوٹھے کو کیا کہتے ہیں اب دہرائیے چھوٹی انگلی سنسر ساتھ والی اس کے ساتھ والی گستہ اس کے ساتھ والی سبابہ اور انگوٹھا ابحام تو اب یہ نام یاد رکھنے میں انہی کے ذریعے بیان کروں گا خنسر بنسر غستہ سبابہ اور ابحام ان میں سے یاد رکھئے جو خنسر بنسر اور غستہ یہ تین جو انگلیاں ہیں ان کے ذریعے اکائیاں بیان کریں گے کیا بیان کریں گے یعنی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو نو تک ان کے ذریعے بیان ہوگا اور یہ جو سبابہ ہے اور ابحام ہے سبابہ اور یعنی شہادت کی انگلی اور جو انگوٹھا ہے اس کے ذریعے دہائیاں بیان ہوں گی بھئی تو خنسر بنسر اور غستہ کے ذریعے اکائیاں اور سبابہ اور ابحام کے ذریعے دہائیاں بیان ہوں گی بھئی کس طرح دیکھئے بھئی یہ میرا دائیں ہاتھ اس کی ہتھیلی آپ کی طرف ہے میں اب آپ کو ایک کا عدد بتلانا چاہتا ہوں یہ طریقہ عرب میں عام رائش تھا وہ کسی کو کوئی عدد بتلانا چاہتے تھے تو زبان سے بعض وقت بولنے کے برے ہاتھ سے اشارہ کر دیتے تھے مثلا میں نے آپ کو کہنے پچپن تو میں زبان سے کہنے کے برے ہاتھ سے اشارہ کر دیتا تھا سننے والا فوراً سن بچے بچے کو پتا ہوتا تھا یہ ان کے ہاں عام رائش تھا یہ طریقہ اور خصوصاً تاجروں میں تو بالکل ہی عام تھا سب تاجر اس کو استعمال کرتے تھے بعض وقت ایسا ہوتا ہے ایک تاجر نے دوسرے کو کوئی بات بتلانی ہے اس نے اس کی قیمت پوچھی وہ ساتھ والوں کو نہیں بتانا چاہتا وہ ہاتھ سے اس کو چھپا کر اشارہ کر دیتا تھا وہ سمجھ جاتا تھا کہ یہ چیز اتنے کی ہے تو دیکھئے اب میں آپ سے سامنے بیان کرتا ہوں یہ میرا سیدھا ہاتھ ہے اور سیدھے ہاتھ ہتھیلی کا روخ ہاتھ کی طرف ہے یہ پہلی تین چھوٹی انگلی اور اس کے ساتھ والی دو انگلیاں ان کے زیادے کیا بیان ہوں گی اکائیاں اور سبابا ابحام کے ذریعے دہائیاں بیان ہوں گی کس طرح دیکھئے میں بیان کرنا چاہتا ہوں ایک ایک کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں تو یہ جو خینسر ہے اس کو میں موڑ دوں گا تھوڑا سا خینسر کو پورا موڑ دیں لیکن اس طریقے پر موڑنا ہے کہ خینسر کا سر اس کی اپنی جڑ کے قریب رہے دور نہیں لے کے جانا خینسر کا جتنا موڑ سکتے ہیں جتنا موڑ سکتے ہیں چند دن مش کریں گے انشاءاللہ چھوڑوں میں موڑنا ذرا مشکل ہوگا لیکن چند دن آپ مش کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہترین آپ عادت بیان کرنے لگے ہیں تو خینسر کو موڑا درمیان سے لیکن اس طریقے سے کہ خینسر کا سر کہاں رہے اس کی اپنی جڑ کے قریب ہی رہے یہ ہے ایک کئی علامت دو کے لیے بنسر کو بھی ساتھ موڑ دیں اسی طریقے سے کہ بنسر کا سر اپنی ہی جڑ کے سیدھا رکھنا ہے باقی انگلیوں کو انہیں ٹڑا کرنا جتنا ہو سکے تین کے لیے یوں کریں وسطہ کو بھی ساتھ موڑ دیں خینسر بنسر وسطہ تینوں کو آپ نے موڑ دیا تینوں اپنی جڑ کے قریب ہی ہیں تینوں کے سر اپنی جڑ کے قریب ہیں جڑ سے یہ انگلیوں کو نیچے نہیں لے کے جانا ہتھیلی کی طرف نہیں لے کے جانا بس اپنی جگہ پہ رہیں اور انگلیوں کے صرف درمیان سے مڑی ہوئی ہیں تو یہ تین کی علامت ہے کیا ہے تین کی علامت تینوں انگلیاں جھکی ہوئی ہیں لیکن تینوں کے سر اپنی جڑوں کے قریب ہیں اب میں بتلانا چاہتا ہوں چار چار کا طریقہ یہ ہے کہ خینسر کو سیدھا کر دیں بنسر اور وسطہ کو جھکا رہنے دیں یہ چار کی علامت ہے پانچ کی علامت یہ ہے کہ خینسر کے ساتھ بنسر کو بھی سیدھا کر دیں وسطہ کو جھکا رہنے دیں اس کا سر اپنی جڑ کے قریب ہی رہنے دیں یہ ہوا پانچ چھے کے لئے یوں کریں وسطہ کو سیدھا کر دیں اور بنسر کو واپس جھکا دیں کہ اس کا سر اپنی جڑ کے قریب رہے یہ ہے چھے کی علامت چھے کی کیا علامت ہے خینسر بھی سیدھی وسطہ بھی سیدھی لیکن بن سر جو ہے وہ اس کا سر اپنی جڑ کے قری یہ چھے ساتھ کے لیے یوں کریں اب آپ ساری انگلیوں کو سیدھا کریں اور صرف خین سر کو موڑ کر جتنا موڑ سکتے ہیں ہتھیلی کے آخری کنارے تک آخری کنارے تک اس کو موڑ کر لے آئیں ہاں شابر جتنا دور تک پہلے تو خین سر کہاں تھی اپنی جڑ کے قریب تھی تو وہ کس کی علامت تھی اور اس کو خوب آگے تک لے جاؤ وہ ہتھیلی کے جتنا دور تک لے جا سکیں تو یہ کیا ہے یہ ساتھ کی علامت ہے آٹھ کے لیے یوں کریں اب اسی کے ساتھ بن سر کو بھی اسی طرح موڑ دیں کہ پورے ہتھیلی کے آخری حصے تک وہ چلی جائے بھئی انگوٹھے کے انگوٹھے کا نچلا موٹا حصہ نہیں ہے اس کے اوپر رکھیں دے قریبا بہت دور تک بہت دور تک ہاں یہ کیا ہے ساتھ ساتھ میں کیا ہے خین سر اور بن سر دونوں کو آپ نے انگوٹھے کا جو آخری نچلا موٹا حصہ ہے اس کے اوپر رکھا ہوا ہے اور نو کے لیے یوں کریں وستہ کو بھی ان کے ساتھ موڑ دیں یہ ہے نو کی علامت انگوٹھے کو سیدھا رکھنا ہے سبابا کو بھی سیدھا رکھنا ہے ان کو آپ موڑیں گے تو کوئی اور عدد بن جائے گا ان کو سیدھا انگوٹھا بھی سیدھا سبابا بھی سیدھی لیکن خین سر بن سر اور وستہ کہاں پر ہیں انگوٹھے کے آخری جو بڑا حصہ ہے اور اس کے اوپر رکھ دیا پوری ہتھیلی ان کے نیچے آگئی بھئی طریقہ سمجھ میں آیا پھر دیکھ لیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو طریقہ سمجھ میں آیا یہ تھی اکائیاں اب یہ جو سبابا اور ابحام ہے ان کے لئے دہائیاں بیان ہوں گی کس طرح دیکھو انگوٹھے کے درمیان کا جو جوڑ ہے اس پر اس پر سبابا کا سر رکھ دیں ہاں یعنی ایک درمیانہ دائرہ بن جائے درمیانہ دائرہ ایک صورت یہ ہے نا انگوٹھے کے سر پر سبابا کو رکھیں یہ تو بڑا دائرہ بن جائے گا ایک درمیان میں رکھیں تو متوسط دائرہ بنے گا ایک بالکل جڑ کے قریب رکھیں تو سب سے چھوٹا دائرہ بنے گا ہم نے درمیانہ دائرہ بنانا ہے دس کی علامت انگوٹھے کے درمیان والی جو لکیر ہے اسی پر آپ کیا رکھ دیں سبابا کو رکھ دیں یہ کیا ہے دس سبابا والی جانبی رکھنا ہے ٹھیک ہے انگوٹھے کی جو جانب ہے سبابا کی طرف انگوٹھے کی جو جانب ہے انگوشتے شہادت کی طرف شہادت کی انگلی کی طرف وہ اسی طرف کو اس لکیر کے اوپر شہادت کی انگلی کا سر رکھ دیں یہ ایک متوسط درجہ کا دائرہ بن گیا یہ ہے دس بیس کے لیے بیس کے علامت یہ ہے کہ انگوٹھے کو سبابا اور وستا کے بیچ لے آئے سبابا اور وستا کو سیدھا رکھیں سبابا اور وستا کو سیدھا رکھیں اور انگوٹھا بھی بلکل سیدھا ہو لیکن ان کے بیچ میں تھوڑا سا اندر داخل کر دیں سبابا اور وستا کے بیچ میں انگوٹھا داخل کر دیں تھوڑا سا آپ دیکھ رہے ہیں یہ سبابا کی پہلی لکیر جو ہے سبابا کے درمیان ایک تو جڑ والی لکیر ہے نا درمیان والی پہلی لکیر جو ہے اس کے قریب انگوٹھے کا سر بنے گا اس سے اوپر نہیں جائے گا انگوٹھا اور یہ انگوٹھے کے ناخن کو آپ نے سبابا کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے یہ ہے بیس کے علامت نہیں سمجھ میں آیا سبابا یعنی شہادت کی انگلی اور وسطہ یعنی درمیان والی لمبی انگلی ان کو تھوڑا سا کھلا رکھیں اور ان کے بیچ انگوٹھے کو لے آئیں انگوٹھے کا ناخن اب کس کے ساتھ لگے گا سبابا کے ساتھ انگوٹھے کا ناخن لگ رہا ہے بھئی اور سارے انگلیاں سیدھی ہیں انگوٹھا بھی بالکل سیدھا ہے بھئی اور یہ انگوٹھا سبابا کی درمیان جو پہلا جوڑ ہے اس سے اوپر نہیں جا رہا بھئی یہ کیا ہے بیس کے علامت اچھا تیس کے علامت آسان ہے انگوٹھے کے سر پر سبابا کا سر رکھ دیں دس کے لیے ایک چھوٹا دائرہ بنایا تھا نا سبابا کو کہاں رکھا تھا انگوٹھے کے درمیان والی لکیر پر اب انگوٹھے کے سر کے اوپر سر کے قریب اس کو رکھ دیں جیسے آپ چونٹی میں کوئی چیز نہیں اٹھاتے نمک اٹھایا ہے اس طرح کی چونٹی بنا لیں یہ کیا بنا یہ تیس کی علامت ہے تیس کی علامت انگوٹھے کے سر اور سبابا کے سر کو ملا دیا اچھا یہ تیس کی علامت چالیس کی علامت یہ ہے کہ سبابا کو بھی سیدھا رکھیں اور انگوٹھے کو بھی بالکل سیدھا رکھیں سبابا کے ساتھ ملا دیں سبابا کو بلکل سیدھا رکھا انگوٹھے کو بھی بالکل سیدھا رکھا اب دیکھ رہے ہیں آپ انگوٹھے اور ہتھیلی اور سبابا میں کوئی درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے انگوٹھا بھی بالکل سیدھا اور انگوٹھا کہاں تک آ رہا ہے سبابا کے پہلے جوڑ تک آ رہا ہے ابھی پورا نہیں میں نے بتایا یہ چالیس کے علامت بتا رہا ہوں اب اسی حالت میں انگوٹھے کو تھوڑا سا سبابا کے پیچھے کی طرف لے جائیں کتنا لے جا سکتے ہیں ہاں یہ پیچھے کی طرف تھوڑا لے جائیں انگوٹھے کو جوڑ کے رکھنا ہے سبابا کے پیچھے سبابا کے اوپر لگا کے رکھنا ہے انگوٹھے کو ہاں شابش ٹھیک ہے ہاں جتنا کر سکیں تو یہ انگوٹھے کو سبابا کی پشت پر یعنی یوں سمجھیں سبابا کا سب سے نیچے والا جو پورا ہے اس پورے کے پچھلی طرف انگوٹھا لگا ہوا ہو اس طریقہ سمجھ میں آ گیا یہ ہے چالیس کے علامت چالیس پچاس کے علامت پچاس کے علامت یہ ہے کہ آپ باقی انگلیاں ساری سیدھی رکھیں یعنی شہادت کی انگلی کو سیدھا رکھیں اور انگوٹھے کو پورا موڑ لیں ہتھیلی کے درمیان انگوٹھے کو جتنا موڑ سکتے ہیں کہ یہ اپنی جڑ کے قریب آ جائے ہتھیلی سے بار نہیں چاہنا چاہیے انگوٹھا اپنی ہی جڑ کے قریب رہے اس کا سر دیکھا ہتھیلی کے اندر ہی اندر انگوٹھا آ گیا سارا یہ ہے پچاس کی علامت کس کی علامت پچاس کی اچھا ساٹھ کی علامت اب سمجھ لو ساٹھ کی علامت یہ ہے کہ انگوٹھے کہ سبابا کو سبابا کو انگوٹھے کی پشت پر لائیں اور سبابا کا جو درمیان والا پورا ہے وہ وہ انگوٹھے کے ناخن کو اپنے نیچے چھپا آ لے ہاں سبابا کا درمیان والا پورا کیا کرے درمیان والا پورا ناخن کے اوپر آئے چھپ جائے اس کے نیچے بھئی ناخن کے اوپر ناخن کے سر سبابا انگوٹھے کے سر پر نہیں پیچھے کی طرف لے کر جاؤ ادھر دیکھو بھئی دیکھو ناخن نظر آ رہے ہیں کسی طرف سے آپ دیکھ لیں میرے انگوٹھے کا ناخن نہیں نظر آ رہا سارا سبابا کے درمیان پورے کے نیچے چھپ گیا اور دیکھو سبابا کا سر دیکھ رہے ہیں آپ ایک پورا انگوٹھے سے آگے نکلا ہوا ہے یہ ہے ساٹھ کی علامت طریقہ سمجھ میں آ گیا ستر کی علامت یہ ہے کہ سبابا کو سیدھا کرنے انگوٹھے کو بھی سیدھا کرنے اور انگوٹھے کو سبابا کی درمیان والی لکیر پر لے جائیں درمیان والی لکیر پر یعنی یوں سمجھیں کہ انگوٹھے انگوٹھا انگوٹھے یہ جو درمیان والا پورا ہے نا درمیان والا پورا انگوٹھا سبابا کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور انگوٹھے کا سر جو ہے وہ درمیان والے پورے کے بیچ میں آ رہا ہے انگوٹھے کا سر کہاں رہے درمیانے پورے پر آپ نے انگوٹھے کو رکھ دیا یہ ہے ستر کی علامت اسی کی علامت یہ ہے کہ آپ سبابا کو انگوٹھے کی پشت پر لائیں اور انگوٹھے کی پشت پر جو جوڑ ہے اس کے اوپر سبابا کا پہلا پورا رکھ دیں ہاں پہلا پورا شابش انگوٹھے کے درمیان میں جو لکیر ہے اس پر سبابا کا پہلا پورا رکھنا ہے لیکن پشت کی طرف ناکھن والی سائیڈ پر یہ پہلا پورا سبابا کا یہ انگوٹھے کے اوپر لگا ہوا ہو دیکھو یہ بھی ایک دائرہ سا بن گیا دائرہ بن گیا لیکن دس کے والا دائرے اور اس دائرے میں فرق ہے اس میں کیا تھا دس والے دائرے میں انگوٹھے کی ایک جانب ہم نے سبابا کا سر رکھا تھا اب ہم نے انگوٹھے کی پشت پر سبابا کا پہلا پورا پورا رکھ دیا یہ کیا ہے اسی اور نوے نوے کے لیے یوں کریں کہ انگوٹھے کو سیدھا رکھیں اور سبابا کو اپنی جڑ میں پورا موڑ کر نیچے اس کا سر لگا دیں ہاں یہ چھوٹے سے چھوٹا دائرہ سبابا کے ذریعے بنا لیں آپ سبابا کو پورا موڑ کر چھوٹے سے چھوٹا دائرہ بنا لیں یہ کیا ہے نوے کے علامت ہے طریقہ سمجھ میں آیا بھئی پھر دیکھ لیں دس کے علامت کیا ہے کہ ابہام کے درمیان والی لکیر پر سبابا کا سر رکھ دیں بیس کے علامت یہ ہے کہ ابہام کو سبابا اور وسطہ کے بیچ لے آئیں لیکن اس انگوٹھے کا ناخن جو ہے وہ سبابا کے ساتھ لگا ہوا ہو تیس کے علامت یہ ہے کہ انگوٹھے کے سر پر سبابا کا سر رکھ دیں یہ ہے تیس کے علامت ایک بڑا دائرہ بن گیا اور چالیس کے علامت یہ ہے کہ سبابا کی پشت پر انگوٹھے کو لے جائیں پہلے پورے کے پیچھے جتنا پیچھے لے جائے پیچھے نیچے ہاں یہ پہلے پورا پورے کے پیچھے نہ بھی آئے لیکن جڑ کے ساتھ پیچھے کی طرف آ جائے انگوٹھا یہ ہے چالیس بھئی اور پچاس کے علامت یہ ہے کہ انگوٹھے کو ہتھیلی کے درمیان پورا موڑ لیں کہ انگوٹھے کے سر اپنی جڑ کے قریب سے قریب آپ رکھ دیں انگوٹھا ہتھیلی کے اندر ہو باہر نہ جائے یہ ہے پچاس کی علامت اور ساٹھ کی علامت ساٹھ کی علامت یہ ہے کہ انگوٹھے کے ناخن پر آپ سبابا کا درمیانہ پورا رکھ کر اس ناخن کو چھپا آ لیں اس میں یہ ہے ساٹھ ستر کی علامت یہ ہے کہ انگوٹھے کے سبابا کے درمیان والے پہلے جوڑ پر یعنی نیچے کی طرف سے نیچے کی طرف سے جو پہلا جوڑ آتا ہے سبابا کے اندر ایک کو جڑ میں ہے نا جڑ نہیں جڑ سے اوپر دو جوڑ ہیں درمیان میں تو جو پہلا جوڑ ہے نیچے کی طرف سے اس پر آپ انگوٹھے آپ انگوٹھے کا سر لگا دیں یہ ہے ستر بھئی اسی کی علامت یہ ہے کہ آپ انگوٹھے کی پشت پر جو اس کا پہلا جوڑ ہے اس پر سبابا کا پہلا پورا رکھ دیں ہاں ذرا نیچے بھئی نیچے ذرا خوب تاکہ واضح ہو جائے ہاں بلکل واضح ہو جائے یہ چونکہ صرف اشارات کے ذریعے دوسرے کو بتانا ہوتا ہے نا تو خوب واضح اور نمائع ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ التباس نہ آئے کہ ایک اشارہ دوسرے سے ملتا ہو تو یہ اسی اور نوے کے علامت کیا ہے کہ کہ سبابا کو بلکل انگوٹھے کی جڑ میں پورا موڑ کر نیچے اس کا سر لگا دیں تو یہ چھوٹے سے چھوٹا دائرہ بن گیا اور انگوٹھے کو سیدھا رکھیں تو یہ کیا ہے نوے تو یہ ہیں ایکائیاں اور دہائیاں ایکائیاں کس کے ذریعے خنسر دنسر اور گستا کے ذریعے اور دہائیاں کس کے ذریعے سبابا اور ابحام کے ذریعے اب دیکھئے بھئی اب میں آپ کے سامنے مثلاً ایک سے سو تک گنتی گنتا ہوں آپ دیکھتے جائیے دیکھئے یہ ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو اور یہ ہوا دس اب میں گیارہ کیسے بتاؤں گا یہ گیارہ دیکھو دس کا عدد بھی میں نے بنایا ہوا ہے دائرہ اور سات میں نے خنسر کو بھی موڑ لیا یہ کیا ہوا گیارہ یہ کیا ہے بارہ یہ کیا ہے تیرہ یہ کیا ہے چادہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس اور بیس یہ بیس ہے وئی انگوٹھے کو میں درمیان میں لے آیا اکیس بائیس تیس چوبیس پچیس چھبیس چھبیس ستائیس اٹھائیس انتیس اور یہ تیس ہے یہ اکتیس بتیس تینتیس چونتیس پینتیس چھتیس سینٹیس چھپن ستاون اٹھاون انسٹھ یہ ہے ساٹھ اکسٹھ باسٹھ تیرے سٹھ چونسٹ پیانسٹھ چھاسٹھ ستا سٹھ اٹھا سٹھ انتر اور یہ ہے ستتر اکتتر بہتتر تیہتتر چوہتتر پچیتتر چھئتتر ستتر اٹھتتر اناسی اور یہ ہے اسی اکاسی بیاسی تیرہاسی چوراسی پچاسی چھئاسی ستاسی اٹھاسی نو آسی اور یہ ہے نو اکانو بانو تیرانو چورانو پچانو چھانو چھانو ستانو اٹھانو نینانو تو ایک سے نینانو تک گنتی ہم سیدھے ہاتھ پر گنتے ہیں اور بیعین ہی یہی طریقہ ہے الٹے ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں کیا ہے وہی طریقہ لیکن یہاں اکائیوں کی جگہ سینکڑے حساب ہوں گے وہی طریقہ بیعین ہی وہاں خینصر بنصر اور وستا کے یہ کیا بیان ہوئی تھیں اکائی اب یہاں وہی سینکڑے بیان ہوں گے دیکھو یہ میں نے صرف خینصر کو موڑا یہ کیا ہے ایک سو دوسری کو بھی ساتھ موڑ دیا لیکن سر اپنی جڑ کے قریب ہی یہ کیا ہے دوسو تیسری کو موڑا یہ کیا ہے تین سو یہ چار سو یہ پانچ سو یہ چھے سو وہاں چھے تھا یہاں چھے سو ہے وہاں پانچ تھا یہاں پانچ سو بلکل وہی طریقہ ہے اس کے بعد سات آٹھ نو دیکھا یہ آسا وہاں کیا تھا سات آٹھ نو یہاں کیا ہے سات سو آٹ سو اور نو سو پھر وہاں جو دہائیاں تھیں وہ دہائیوں کے لئے دس بیس تیس بیان ہوتا تھا یہاں ہزار دو ہزار تین ہزار بیان ہوگا مثلا یہ دس کے علامت الٹے ہاتھ سے بناو یہ ہے ایک ہزار بیس کے علامت بناو دو ہزار اور تیس کے علامت بناو یہ ہے تین ہزار سورہ سمجھ میں آرہی ہے اور چالیس کے علامت بناو یہ ہے چار ہزار پچاس کے علامت ادھر الٹے ہاتھ سے بناو تو یہ ہے پانچ ہزار ساٹھ کے علامت بناو تو یہ ہے چھے ہزار اور ساتھ کے علامت بناو تو یہ کیا ہے سات ہزار اور آٹھ کی علامت بناو تو یہ ہے آٹھ ہزار نو کی علامت بناو تو یہ ہے نو ہزار طریقہ سمجھ میں آ گیا تو اس طرح نو ہزار اس ہاتھ پر اور نینانوے کس ہاتھ پر دائیں ہاتھ پر تو یہ کتنے ہو گئے اور نہیں نو ہزار بھی اور نو سو بھی نو ہزار تو دو انگلیوں کے ذریعے اور تین سات والی انگلیوں کے ذریعے نو سو تو نو ہزار نو سو یہ ہیں بائے ہاتھ کے ذریعے اور نینانوے یہ کس کے ذریعے دائیں ہاتھ کے ذریعے تو کتنے ہو گئے نو ہزار نو سو نینانوے اب دس ہزار کی کیا علامت ہے تو دس ہزار کے علامت کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ انگوٹھے کے سر کے ساتھ سبابا کو اس طرح جوڑنا ہے کہ انگوٹھے کا پہلا پورا پورا سبابا کے پہلے پورے پورے کے ساتھ چپکا دیں چپکا دیں سمجھ میں آیا بھئی سبابا کا پورا دوسری طرف کو سبابا کا ناخن اور انگوٹھے کا ناخن ایک گوسرے کے مخالف سمت میں اندر والی جانب کو جوڑنا ہے اندر والی جانب وہی جو آپ نے تیس کی علامت تھی لیکن تیس میں صرف سر جوڑے تھے آپ نے آپ کیا کرنا ہے کوشش کرنی ہے جتنی زیادہ سے زیادہ سبابا بابا کو آپ انگوٹھے کے ساتھ جوڑ دیں ایک یا دیڑ پورا جوڑ جائے گا یہ ایک چونچ بن جائے گی جیسے پرندے کی چونچ ہوتی ہے نا اس طرح کی شکل اور یہی شکل دونوں ہاتھوں سے بنا لیں دونوں ہاتھوں سے بنا لیں یہ ہے دس ہزار کی علامت بھئی کس کی علامت ہے دس ہزار کی علامت ہے تو عرب اس طرح یہ ہے عقود الانامل طریقہ سمجھ میں آ گیا تو اب احادیث میں جو عقود الانامل آتا ہے اس سے کیا یہی طریقہ مراد ہے میں نے بتلایا کہ بعض علماء نے لکھا کہ ہاں یہی طریقہ مراد ہے عرب میں یہ عام رائش تھا جبکہ بعض عام آج کل کے عام عرب علماء وہ کہتے ہیں کہ بس یہ انگلیاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھنتے تھے ہر تسبیح کے ساتھ انگلی بند کرتے جا رہے ہیں اور پھر انہی کو کھولتے جا رہے ہیں تو یہ ہے عقود الانامل اب دیکھئے میں نے آپ کی طرف دس کا ہاتھ سے اشارہ کر دیا آپ سمجھ گئے کتنا عدد مراد ہے دس میں نے زبان سے کچھ کہا نہیں تو یہ کونسی دلالت ہوئی غیر لفظیہ اور یہ خود بخود دس پہ دلالت ہوئی یا ہم نے مقرر کیا ہے ہم نے مقرر کیا ہے تو یہ کونسی دلالت ہوئی دلالت ایک غیر لفظیہ وضعیہ ہوئی بھئی یہ تھے عقود بھئی عقود اور پھر ہے نصب تیسری چیز ہے نصب نصب جامعہ ہے نسبتن کی نسبتن کہتے ہیں نصبہ کے معنیات ہیں کسی چیز کو گاڑنا گاڑنا کھڑا کرنا زمین میں گاڑ کر اس کو سورہ سمجھ میں آگئے تو نصب جامعہ ہے نسبتن کی جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں آپ سفر کرتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف تو راستے میں حکومت نے پتھر لگائے ہوتے ہیں ان پتھروں پر فاصلہ درج ہوتا ہے کہ اب اتنے کلومیٹر رہ گیا اب اتنے کلومیٹر رہ گیا دیکھے ہیں یا نہیں آپ نے یہ یہ ہیں نصب یہ نصب ہیں یہ کیا ہے نصب ہیں تو یہ قدیم زمانے میں بھی اس طرح گاڑے جاتے تھے مطلب اب تو ہے ہر ہر کلومیٹر پر لگائے ہوتے ہیں قدیم زمانے میں ایک ایک منزل یا چند میل مخصوص میلوں کے بعد ایک پتھر گاڑا جاتا تھا وہ ہیں بھئی نصب نصب اور ان پر کچھ لکھا نہیں ہوتا تھا بس گزرنے والے گنتے جاتے تھے مثلا ان کو پتا ہے کہ شاور یہاں سے تیس منزل دور ہے کتنی منزل فرض کرو ویسے بتا رہا ہوں یعنی ہر روز جو سفر انسان کرتا ہے وہ ہے ایک منزل تو ہر منزل پر انہوں نے ایک پتھر گاڑا ہوتا تھا اور سوار ان کو گنتا جاتا تھا تو وہ تیس منزلیں ہیں اب جس نے تیز جانا ہے وہ تیز گھوڑے پر جائے گا وہ دن میں ایک دو یا تین منزلیں تیہ کر لے گا تو اس کو پتا ہوگا اتنی منزلیں گزر گئیں اور اتنی منزلیں رہ گئیں تو وہ ہے نصب لیکن جو آج کل یہ پتھر گاڑے گئے ہیں یہ نصب نہیں کیوں بھئی ان کے اوپر تو لکھا ہوتا ہے تو آپ کو فاصلے کا پتا چلتا ہے اس پتھر کے ذریعے یا اس کے اوپر لکھائی کے ذریعے لکھائی جب لکھائی کے ذریعے ہے تو یہ کونسے قسم ہو گئی یہ خطوط میں چلی گئی لکھائی لکھائی کے ذریعے دلالت ہو رہی ہے تو یہ کونسے قسم ہوئی یہ خطوط میں داخل ہو گئی نصب میں داخل نہیں تو قدیم زمانے میں اوپر لکھا نہیں ہوتا تھا بس وہ گنتے تھے بس وہ علامت ہوتی تھی کہ ایک منزل پوری ہو گئی اگلی منزل پوری ہو گئی تو وہ ہیں نصب بھئی نصب تو یہ جو آج کل کے نشان ہے اگر ان کی بھی لکھائی کے بغیر ان کو دیکھیں پھر نصب بن جائیں گے نصب کیونکہ ہر پتھر کے آنے پر پتہ لگ رہا ہے کہ ایک کلومیٹر مزید تیہ ہو گیا ایک کلومیٹر یا ایک میل مزید تیہ ہو گیا تو یہ ہے نصب اور چوتھی چیز ہے اشارات 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 بھئی جو ہم مختلف قسم کے اشارات مقرر کر لیتے ہیں جیسے آج کل آسان ہے ٹریفک کے اشارے ہیں یا نہیں ہاں اشارہ جلتا ہے آپ سمجھ جاتے ہیں کب گاڑی روکنی ہے اور کب چلے سرخ لائٹ جلے تو گاڑی روکنی ہے سبز لائٹ جلے تو گاڑی چلانی ہے یا جیسے ہم نے ہاں اور نہیں کا اشارہ مقرر کر رکھا ہے ہم اوپر سے نیچے سر ہلائیں تو مانا کیا ہے ہاں اور اگر ہم دائیں بائیں سر ہلائیں تو مانا کیا ہے نہیں تو یہ ہیں اشارات یا جیسے آپ نے آ کر میرے سے پوچھا زید کدھر ہے تو میں نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا تو آپ سمجھ گئے ہیں نہیں سمجھ گئے تو یہ سارے اشارات جو ہیں دیکھو اس میں بھی دلالت غیر لفظیہ ہے اشارے سے پتا چل رہا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ ہیں دوال اربع خطوط سے کیا مراد لکھائیاں عقود سے کیا مراد عقود الانامل وہ انگلیوں کے ذریعے جو عدد بتلایا کرتے تھے اور یاد ہے تھے کہ پوری دنیا میں رائش تھا لیکن ہر علاقے والوں کا مختلف تھا جیسے عربوں میں دائے ہاتھ کے ذریعے اکائیاں اور دہائیاں بتاتے ہیں اور بائے ہاتھ کے ذریعے سینکڑے اور ہزار بتاتے ہیں یورپ میں اس کا برعکس تھا وہ الٹے ہاتھ کے ذریعے اکائیاں اور دہائیاں بتاتے تھے اور سیدھے ہاتھ کے ذریعے وہ سینکڑے اور ہزار بتایا کرتے تھے اور پھر آج بھی یہ دنیا میں رائش ہیں سٹاک ایکسچینج آپ نے سنا ہوگا تجارت کا مرکز ہے جہاں کوئی خاص طریقے سے کوئی تجارت وغیرہ ہوتی ہے سٹاک ایکسچینج وہ سٹاک ایکسچینج جو ہے جہاں حصوں وغیرہ کی خرید و فروخت ہوتی ہے تو وہاں بھی یہ رائش ہے لیکن ان کا اپنا الگ انداز ہے وہ انگلیوں کے ذریعے فوراً اشارہ کر دیتے ہیں کوئی چیز خرید نہیں ہے یا بیچ نہیں ہے یا کچھ تو وہ بس انگلی کے ذریعے اشارہ کرتے چلے جاتے ہیں تو مختلف دنیا کے اندر یہ مختلف طریقے رائش ہیں تو عرب میں یہ طریقہ تھا اور اس میں بھی پھر یاد رکھیں کہ ایکائیوں میں مختلف کتابوں میں یہ طریقہ بیان ہوا ایکائیوں میں تو اتفاق ہے ایکائیاں سارے اسی طرح بیان کرتے ہیں جیسے میں نے بیان کی یہ یوں کو سینکڑے اسی طرح بیان کرتے ہیں جیسے میں نے بیان کی سینکڑے الٹے آتھ میں آگئے نا جیسے ایکائیاں ویسے ہی سینکڑے تو ایکائیاں اور سینکڑوں میں اتفاق ہے دہائیوں میں تھوڑا سا فرق ہے بعض نے کس انداز میں دہائیاں بیان کی ہیں بعض نے کسی اور انداز میں دہائیوں کے کچھ اشارے لکھیں برحال طریقہ اسی طرح تھا کہ یہ جو خنصر بنصر اور وسطہ کے در یہ اکائیاں بیان ہوتی تھیں اور سبابہ اور ابحام کے در یہ دہائیاں بیان ہوتی تھیں تو یہ کتابوں والوں نے مختلف لکھا ہے دہائیوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے بھئی یہ دہائی تو برحال طریقہ یہ ہی تھا بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی یہ ہیں دوال اربعہ بھئی دوال اربعہ تو کہتے ہیں وَدَلَالَتُ الدَّوَالِ الْأَرْبَعِ عَلَى مَدْلُولَاتِهَا اور دوال اربعہ کی دلالت اپنے مدلولات پر یہ کس کی قسم ہے غیر لفظیہ وضعیہ کیونکہ ان سب میں وضع ہے اور ان سب میں دلالت غیر لفظ کے ذریعے ہو رہی ہے اچھا بھئی آگے دلالت مطابقی تضمونی اور التزامی کا ذکر آ رہا ہے چلیے یہ پھر اگلے سبق میں کر لیں گے چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الكلام